ایسی سی ورلڈ کپ دو آزارو نیچ کا دوسرا سمی فانل میچ کھیلا جائے گا انگلینڈ وارسل اسٹریلیا کے بیچ گیارہ جولائی دو آزارو نیچ کو تو آج ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں ورلڈ کپ کے دوسرے سمی فانل میچ یعنی کہ اسٹریلیا وارسلز انگلینڈ کے بیچ ہونے والے اس زبادست ہائی والٹیج مقابلے کی پلائنگ 11 کے بارے میں جو کہ اس ویڈیو میں آج ہم دونے ٹیموں کی پلائنگ 11 آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے گیارہ گیارہ کھلاڑے کھلیں گے دونے ٹیموں کے طرف سے اس میچ میں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ میچ کب اور کہاں اور کون سے اسٹریلیا میں کھلا جائے گا اور یہ میچ سکتنے بجے سے سٹارٹ ہوگا وہ اس میچ کی میچ پریویو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو شروع سے لے کر لاس تک پوری ویڈیو دیکھتے رہیں پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں دوستو کرم بات کے تو آئی سیسری ورلڈ کپ دو آزر نشت کا دوسرا سیمی فانل میچ انگلینڈ ورسلس اسٹریلیا کے بیچ کھیلا جائے گا گیارہ جولائی دو آزر نشت ہزڈے کو جو کہ یہ میچ بریمینگم کے ایڈیویس ٹون سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ انڈیا ٹائم کے حساب سے دن میں تین بجے سے سٹارٹ ہوگا یعنی کہ تری پی ایم سے اب دوستو کرم بات کے تو اس میچ سے پہلے ہی آسٹریلیا ایٹ ٹیم کو کافی تگڑا جٹکہ لگا ہے جو کہ ورلڈ کپ کے سیمی فانل اور فانل میچ سے پہلے ہی آسٹریلیا ایٹ ٹیم کے دو زبادست پلیئر پورے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں انجری کے وجہ سے جہاں جو کہ اسمان گواجہ اور مارکت اسٹونیس جو کہ یہ دو بڑے پلیئر پورے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں ایسے میں اسٹریلیا ایٹرگیٹ بورڈ نے ان دونے ہی کھلاڑوں کی جگہ پر ہے ایسے ریپلیسمنٹ کے طور پر ٹیم میں میٹھیو ویڈ اور میچل مارکت کو ٹیم میں سامل کر لیا ہے اب دوستو کرم بات کے تو یہ ورلڈ کپ پر دوسرا سیمی فانل میچ ہے اور اس میچ میں جو بھی ٹیم جیدے گی وہ ڈائیٹ پہنچ جائے گی ورلڈ کپ کے فانل میں اور جو ٹیم ہارے گی وہ ڈائیٹ باہر ہو جائے گی ورلڈ کپ سے ایسے میں یہ میچ کافی زیادہ رومانچک کافی ٹکر کا ہونے والا ہے دونے ٹیم اپنی تکڑی پلیئنگ 11 ہوتارنے والے ہیں اس میچ میں پوری جی جان لگانے والے ہیں اس میچ کو جیدنے کے لیے تو بینہ دری کے بیچے لیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسٹریلیا کی پلیئنگ 11 کے بارے میں کہ وہ کون سے اسٹریلیا کی 11 کھلاڑی کھیلیں گے اس میچ میں انگلینڈ کے خلاف دوترے اسیمی فانل میچ میں تو ایز اوپننگ بللے بارز کے طور پر نمبر ایک پروں گا آرون فنچ اسٹریلیا ٹیم کے زبردست کپتان اور بیٹس مین جبکہ نمبر دو پروں گا اسٹریلیا ٹیم کے زبردست ویس فوٹا کو اپنر بللے بارز ڈیویڈ وارنر وہ اس کے بعد نمبر تین پروں گے سٹیون اسمیت جبکہ نمبر چار پروں گے میتھیو ویڈ اگر بات کیجئے نمبر پانچ کی تو نمبر پانچ پروں گے میچل مارس وہ اس کے بعد نمبر چھ پروں گے گلین میکسیویل آسٹریلیا ٹیم کے زبردست کٹر بللے بارز اور ایک بہترین آل رونڈر مانے جاتے ہیں وہ اس کے بعد نمبر سات پروں گے ایلکس کیری آسٹریلیا ٹیم کے ویکٹ کیپر بللے بارز اگر بات کیجئے نمبر آٹھ کی تو نمبر آٹھ پروں گے پیٹ کمینس وہ اس کے بعد نمبر نو پروں گے میچل سٹار گے جبکہ نمبر دس پروں گے ناثن لائن وہ اس کے بعد نمبر گیارہ پروں گے جیسے بیرین دروف تو گائز یہی آسٹریلیا ٹیم کی پلائنگ 11 اب اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کے سپونٹر کیا ہے نوسترا پرو ایپ نے جو کی کمال کا ایپ ہے پاورڈ بائی پیٹیم آپ سبی لوگ بڑھے آسانے سے پیسے کما سکتے ہیں کچھ ایسیو سمپل کیسن کی جب آپ دیکھر جیسے کہ کونٹر ٹیم جیتے گی ہے میچ کونٹر ٹیم ہارے گی ہے میچ اور کونٹر ٹیم کتنا زیادہ رنسکور کرے گی تو ابھی اسے ایک کو ڈاؤن لوڈ کریے جو کی نیچلنگ ڈسکی افتر میں موجود ہے اگر یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو اور لیڈیا سو روپے بہنز میں مل جائیں گے اب دوستو اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو ایزا اوپننگ بل لیباس کے طور پر نمبر ایک پر ہوں گے جونی بیریسٹو انگلینڈ ٹیم کے زب بردست اوپن نمبر لیباس جو کی اس ٹائم پر کافی ساندار فار میں چل رہے ہیں جبکہ نمبر دو پر ہوں گے جیسن زوائے جو کی یہ بھی کافی ساندار بل لیباس بھی کر رہے ہیں انگلینڈ ٹیم کے لیے اگر بات کی جیے نمبر تین کی تو نمبر تین پر ہوں گے جو روٹ جو کی یہ ون ڈاؤن کے بیٹنگ کریں گے جبکہ نمبر چار پر ہوں گے انگلینڈ ٹیم کے زب بہ دس کپتان اور بیٹسمن یون مارگن میں جنس کے بعد نمبر پانچ پر ہوں گے второйسٹوگ زب بہ دس آلز ہونڈر اگر بات کی جیے نمبر چھے کی تو نمبر چھے پر ہوں گے جوس بٹلر جبکہ نمبر سات پڑھوں گے کریس وارکس ہے وہ اس کے بعد نمبر آٹھ پڑھوں گے لیام پلانکٹ ہے جبکہ نمبر نو پڑھوں گے جوفر آرچر وہ اس کے بعد نمبر دس پڑھوں گے آدھے لسیٹ بہترین سپینر ہے اگر بات کیجئے نمبر گیارہ کی تو نمبر گیارہ پڑھوں گے زبادہ سے فاسٹ بولر مارک اوڈ تو گائز یہی انگلین ٹیم کی پلائنگ 11 جو کہ یہ دونے ٹیمو کی سمبائٹ پلائنگ 11 ہے